موبنٹو لینکس کے ایک مقبول عام ڈسٹو ہے یہ آسان ہے، دلکش، خوبصورت، پروفیشنل اور مارڈن لکنگ ہے مفت اور اوپن سورس ہے ساتھی ساتھ یہ انتہائی سیکیور یعنی محفوظ آپریٹنگ سسٹم ہے اگر آپ اپنے ڈیسٹاپ یا لائپ ٹاپ کے اندر کریک یعنی چوری کر کے وینڈو استعمال کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ آج میں آپ کو موبنٹو لینکس کی انسٹالیشن سکھوں گا اس او ایس کی انسٹالیشن سیکھنے کے بعد آپ چوری کی وینڈو اپنے سسٹم سے ختم کر کے مفت استعمال اپریٹنگ سسٹم اوپنٹو سے مستفید ہو سکیں گے اوپنٹو، میک اور وینڈو سے ہزارہ درجہ بہتر اپریٹنگ سسٹم ہے اور اس کی مدد سے ہر طرح کی کمپیوٹنگ بہ آسانی کی جا سکتی ہے جدید کمپیوٹرز کے ساتھ ساتھ آپ اسے اپنے پرانے کمپیوٹرز پر بھی بہ آسانی چلا سکتے ہیں تو چلیں اوپنٹو کی انسٹالیشن سیکھتے ہیں آدھا میرا نام شاہ مہیندین ہے اوپنٹو کی انسٹالیشن کے لیے آپ کو اوپنٹو کی سب سے پہلے ISO فائل کی ضرورت ہوگی جسے آپ اوپنٹو ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کا سکتے ہیں اس کا تازہ ورزن 18.4 ابھی حالی میں ریلیز ہوا ہے ڈاؤنلوڈ کی صفحے پر اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں اوپنٹو کے لیے تو صحیح ورنہ آپ تمام یہ جو ڈونیشن کی رکومات ہیں ان کو زیرو کر دیجئے اور اس کے بعد ٹیک می ٹو ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کر دیجئے ISO فائل جلد ہی آپ کے کمپیٹر میں ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی اسے محفوظ کر لیجئے ISO فائل کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سافٹر کی ضرورت ہوگی جس کے ذریعے آپ اپنی USB کو بوٹیبل بنائیں گے یعنی آپ کو ISO فائل کے ساتھ ساتھ اچر سافٹر اور ایک USB 4 یا RGB کی USB کی بھی ضرورت ہوگی اچر کو تمام آپریٹنگ سسٹم کے لیے اچر ڈاٹ آئی او ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتے ہیں ونڈو کے لیے ایکزی فائل کے ساتھ ساتھ یہ پورٹیبل صورت میں بھی موجود ہے اور لینکس پر یہ ایپ امج کی صورت میں موجود ہے جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیبین کے لیے پی پی اے بھی مہیا کر رکھا ہے آپ کا جو بھی آپریٹنگ سسٹم ہے فیل وقت اس کے لیے اس کی فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ونڈو کے اندر اس کی انسٹالیشن بہت آسان ہے نارمل کسی بھی سافٹوئر کی طرح آسان انسٹال ہو سکتا ہے ایک دفعہ انسٹال ہونے کے بعد آپ اچر کو اپن کریں گے تو کچھ اس طرح کی ونڈو جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی یہاں سے آپ نے سیلیکٹ ایمج پر کلک کرنا ہے اور اپنی ISO فائل ابنٹو کی جو ڈاؤنلوڈ کی ہے اسے سیلیکٹ کرنا ہے اب اپنی USB کو کمپیٹر کے ساتھ اٹیج کریں تو یہ خود بخود اٹھا لے گا ایک دفعہ USB یہ ڈیٹیکٹ کر لے تو اس کے بعد آپ نے فلیش کے بٹن پر کلک کر دینا ہے میک شور کر لیجئے کہ USB وہی ہے جو کہ آپ فارمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ آپ سے پاسفارڈ مانگے اور اس کے بعد جو فارمیٹنگ کا عمل ہے اور بوٹیبل بنانے کا عمل ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا جلد ہی یہ عمل مکمل ہوگا اور اب آپ اپنے کمپیٹر میں ابنٹو انسٹالیشن کے لیے تیار ہیں اپنی USB کو کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹ کیجئے اور کمپیٹر کو ری سٹارٹ کر دیجئے ری سٹارٹ ہونے کے بعد جو پہلی سکرین آتی ہے بوٹ سکرین وہاں پر آپ نے بوٹ مینیو میں جانا ہے بوٹ مینیو کا بٹن ہر کمپیٹر میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے کبھی F10 کبھی F12 کبھی F2 وہ آپ نے تلاش کرنا ہے سکرین پر بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے جیسے ہی وہ کمپیٹر سٹارٹ ہو تو اور اس بٹن کو پریس کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ آپ بوٹ مینیو کے اندر چلے جائیں بوٹ مینیو کے اندر آپ نے وہ USB سیلیکٹ کرنی ہے جو ابھی آپ نے بوٹ ایبل بنائی تھی اور اسے اپنے کمپیٹر کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر رکھا ہے اپ اور ڈاؤن ایرو کیز کی مدد سے آپ اپنی USB کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد انٹر پریس کر دییں گے جو ہی آپ انٹر پریس کریں گے مختلف سکرینز Ubuntu انسٹالیشن کی چلنا شروع ہو جائیں گی کچھ بلیک کوڈنگ اور ایک یا ڈیڑھ منٹ کے بعد آپ کی پاس یہ سکرین آ جائے گی جہاں سے آپ Ubuntu کو USB کے ذریعے لائیو ٹرائے کر سکتے ہیں یا پھر انسٹال کر سکتے ہیں ہم انسٹال کرنا ہے اس لئے انسٹال Ubuntu پر کلک کریں گے اور پھر اس میں یہ جو اگلا ہمارے پاس ونڈو آئی ہے یہاں سے ہم نے انگلیش کی بورڈ جو ہے لی اوٹ سیلیکٹ کرنی ہے اور کانٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ Ubuntu کی نارمل انسٹالیشن کریں گے یا منیمال انسٹالیشن کریں گے نارمل انسٹالیشن کے اندر تمام سافٹر انسٹال ہوتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں منیمال انسٹالیشن کے اندر بہت کم یوٹیلیٹیز جیسا کہ ویب بروزر وغیرہ انسٹال ہوتا ہے ادر آپشن میں آپ نے ڈاؤنلوڈ اپ ڈیٹس اور انسٹال تھرڈ پارٹی سافٹیور پر چیک لگاتے ہوئے کانٹینیو پر کلک کر دینا ہے اگلے مرلے میں ہم نے Ubuntu کی انسٹالیشن ٹائپ منتخب کرنی ہے اگر آپ کی سسٹم میں Windows XP Windows 7 یا 10 انسٹال ہوئی ہے تو پہلا آپشن آپ کے پاس یہ ہوگا کہ انسٹال Ubuntu Alongside with Windows 10 اور Windows 7 لیکن میں اس آپشن کو سلیکٹ نہیں کروں گا بلکہ ہم مینویلی یہاں پر فارمیٹنگ کریں گے اس کے لیے سامتھنگ ایلس سلیکٹ کریں اور کانٹینیو کر دیں اس وینڈو میں اس مینیو کے اندر آپ کے پاس آپ کی ہارڈ ڈسک شو ہو رہی ہوگی میرے اس سسٹم کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس وقت وہ تقریباً 53 جی بھی ہے اور یہ مکمل طور پر فری سپیس ہے آپ کے سسٹم میں ہو سکتا ہے ایک C ڈرائیو ہو ایک D ہو ایک E ہو ایک F ہو اور ان کی مختلف ڈیفرنٹ سپیس ہو اب اس ملے پر آپ نے اپنی ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کرنا ہے آپ نے کوشش کی جئے کہ جو تمام ڈیٹا ہے وہ کسی ایکسٹرینل ہارڈ ڈرائیو وغیرہ میں محفوظ کر لیں یا پھر کسی ایک ڈرائیو جیسا کہ D یا E میں محفوظ کر لیں تاکہ آپ کا وہ ڈیٹا محفوظ رہے اور باقی تمام پارٹیشن جو آپ کی شو ہو رہی ہیں ان کو آپ نے یہاں سے ختم کرنا ہے ختم کرنے کے لیے کسی بھی پارٹیشن کو سیلیکٹ کریں آپ اور یہ جو مائنس کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کرنے سے وہ پارٹیشن ختم ہو جائے گی جبکہ پلس کے بٹن کے اوپر کلک کر کے ہم نئی پارٹیشن بناتے ہیں ایک دفعہ تمام پارٹیشن ختم ہو جائیں تو آپ کے پاس فری سپیس ہوگی جیسا کی میرے کمپیٹر میں اس وقت ترپن جی پی شو کر رہا ہے یہاں پر آپ نے اوپنٹو کے لیے پارٹیشن کرنی ہے اوپنٹو کی پارٹیشن ونڈوز سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے ہم نے بنیادی طور پر تین فولڈر بنانے ہیں وہ فولڈر کون کون سے ہیں فری سپیس کو آپ سیلیکٹ کریں اور پلس کی بٹن پر کلک کریں سب سے پہلے جو فولڈر ہم نے بنانا ہوتا ہے وہ سسٹم فائلز کا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی ابنٹو انسٹال ہوتی ہے اور دوگر جو سافٹیئر ہوتے ہیں وہ بعد میں انسٹال ہوتے ہیں تو اس کے لیے ریکومینڈڈ سائز جو ہے وہ تقریباً بیس جی بی سے تیس جی بی تاکہ آپ کے سسٹم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میں یہاں پر یہ سائز جو ہے وہ تقریباً بیس جی بی رکھ رہا ہوں یعنی بیس ہزار ایم بی ٹائپ فاردہ نیو پارٹیشن پرائیمری رہے گی اور لیکوشن فاردہ نیو پارٹیشن بگننگ میں رہے گی یوز ایز آپ نے کرنا ہے ای ایکس ٹی فور جنرلنگ فائل سسٹم اور ماؤنٹ پوائنٹ کو آپ نے روٹ سیلیکٹ کرنا ہے روٹ سے مراد یہ فارورڈ سلیش ہے یہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اور اوکے کے اوپر کلک کر دینا ہے اب اگلی جو پارٹیشن یا فولڈر ہم نے بنانا ہے اس کے لئے ہم فری سپیس کو دوبارہ سیلیکٹ کریں گے اور پلس کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے اب کے بار ہم بنانے جا رہے ہیں سویپ ایریا سویپ ایریا بنیادی طور پر آپ کے سسٹم میں وہ جگہ ہوتی ہے جو جب آپ کے کمپیٹر کی ریم تمام کی تمام استعمال ہو جائے مختلف سافٹوئر اسے سارا کا سارا استعمال ہو جائیں تو ہارڈ ڈسک ریم کے طور پر چلنا شروع ہوتی ہے وہ جو ایریا ہوتا ہے وہ جو ہم نے آرڈ ڈسک مقصود کی ہوتی ہے اسے سویپ ایریا کہتے ہیں اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے اس کے لئے اگر آپ کی ریم ایک جی بی ہے تو ڈبل کر دیں اگر آپ کی ریم کمپیٹر کی دو جی بی ہے یا دو جی بی سے زائد ہے تو جتنی بھی ریم ہے اس کے اندر تین جی بی مزید اضافہ کر دیں میرے پاس اس وقت دو جی بی ریم ہے تو میں سائز جو ہے وہ پانچ ہزار امبی رکھ رہا ہوں یعنی پانچ جی بی اس کے لئے ہم لاجیکل ٹائپ آف پارٹیشن رکھیں گے اور لوکیشن جو ہے وہ بگننگ آف دس سپیس ہی رہے گی یوز ایز جو ہے وہ ہم کریں گے سویپ ایریا اوکے کر دیں گے آخری مرحلے میں ہم نے ہوم فولڈر کریئٹ کرنا ہے ہوم فولڈر سے مراد آپ کا وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کی تمام فائلز جیسا کی میوزک ڈاکومنٹس ڈاؤن لوڈز وغیرہ محفوظ ہوتے ہیں اسے آپ ونڈو کا مائی ڈاکومنٹس کہہ سکتے ہیں اس کے لئے آپ جتنی سپیس مختص کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں فری سپیس ساری کے ساری اب میں اسی کے لئے مختص کروں گا جتنی بھی سپیس باقی ہے وہی میں نے سلیکٹ کی یوز ای ایکسٹی فور جنرلنگ فائل سسٹم کیا اور ماؤنٹ پوائنٹ ہوم کر دیا اوکے کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری پارٹیشن مکمل ہو چکی ہے انسٹال نو کی بٹن پر آپ کلک کریں گے یہ وارن کر رہا ہے ہم نے اوکے کر دینا ہے جی اور اس کے بعد آپ کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس کی فارمیٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر انسٹالیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اگلی سکرین پر آپ نے اپنا ٹائم زون یعنی ہمارا کراچی سلیکٹ کرنا ہے کانٹینیو کرنا ہے اور اب جو سکرین آپ کے سامنے ہے اس میں آپ نے یہ تحق کرنا ہے کہ آپ کا نام کمپیوٹر کا نام یوزر نیم اور پاسورڈ کیا ہوگا اپنی مرضی سے یہ سلیکٹ کر لیں اور کانٹینیو کے بٹن کے اوپر کلک کر دیجئے اوبنٹو کی انسٹالیشن شروع ہو گی ہے اب یہ مختلف سکرین آپ کے سامنے وقتن فوقتن آتی رہیں گی آپ کے سسٹم کے اوپر دپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ٹائم یہ لے گا اگر آپ کا کمپیوٹر بہت اچھا ہے تو یہ دو چار پانچ منٹ کے اندر انسٹال ہو جائے گا ورنہ ہو سکتا ہے اگر تھوڑا سلو سسٹم ہے تو دس بارہ منٹ لے لے یہ آپ نے انتظار کرنا ہے تمام فائلز کاپی ہوں گی ضروری فائلز انسٹال ہوں گی اور اس کے بعد اوبنٹو جو ہے وہ آپ کے سامنے مکمل طور پر انسٹال ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی ایک دفعہ انسٹالیشن مکمل ہو جائے گی تو آپ کے سامنے اس طرح کا ڈائلاک باکس آ جائے گا جس کے بعد آپ نے یو ایس بی کو اتار کے ری سٹارٹ نو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو اوبنٹو جو ہے وہ اس کی لاغ ان سکرین کمپیوٹر کے ری سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گی انجوائی کیجئے اوبنٹو کو امید کہتا ہوں یہ ٹوٹریل پر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو کمپیوٹرنگ کے مطلق نئی ویڈیوز کی روزانہ کے بنیاد پر نوٹیفکیشن مویحسر ہو سکیں اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کا بٹن دبائیے کچھ سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں